بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ مہینہ شروع ہو چکا اور یہ مہینہ حضرت سیدنا ابو وقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہینہ ہے اور آپ کی رہلت جو ہے اسی مہینے میں ہوئی ہے اور جب آپ کا وصال ہوا تھا تو آپ نے پہلے سے یہ وسیعت کی تھی کہ میری میت کے اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روزے کے باہر جو ہے جا کر رکھ دینا اور وہاں سے ایک رجال مل جائے تو مجھے وہاں تتفین کر دینا تو اسی عقیدے کے تحت جو ہے وہ وہاں کے صحابہ اکرام نے جو یہی کیا سرکار ابو وقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مغمب و بارکہ کو سرکار کے روزے کے پاس رکھا اور پھر غیب سے آواز آئی کہ یار کو یار سے ملا دو تو آپ یار مزار بھی ہیں اور یار غار بھی ہیں تو آج ان کا مہینہ شروع چکا ہے ہمیں چاہیے کہ ہمیں انہیں عیسی علی صاحب کرنا چاہیے کیونکہ تمام نبیوں کے بعد اگر انسانوں میں سے بڑا رتبہ جس کو ہے تو وہ حضرت ابو وقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور آپ پہلے خلیفہ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا نوازہ حضور نے فرم میں نے سب کا احسان اتار دیا میں نے سب کے احسان اتار دیا لیکن ابو وقر کا احسان میں نہیں اتار سکتا اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں میں ابو وقر کا احسان نہیں تاثر گا ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ سرکار سے عرض کرتی ہے رسول اللہ یہ جو ستارے ہیں یہ اتنی نکی کس کی ہوں گی تو کہا یہ نکی ہے اتنی نکی تو عمر کی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو میرے والد تیرے والد کی نکی کا عالم یہ ہے کہ یہ عمر کی ساری نکیاں تیرے والد کی غار کی ایک نکی کے برابر